السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا فرمان پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انما یرید اللہ لیدھہب عنکم الرجز اہل البیت کہ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک اور نقص کی گرد تک کو دور کر دیا جائے اور تمہیں کامل طہارت والا ویطہرکم تطہیرا اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بلکل پاک صاف کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص انتظام اہل بیت کے لئے اہل بیت میں سنی علماء کے جو پوائنٹ آف یو ہے اس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ان کی اولاد جیسا کہ فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کی اولاد حضرت امام حسن امام حسین ام قلصوم زینب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سب لوگ اہل بیت ہیں اور پھر آگے ان کی اولاد حضرت امام حسن کی اولاد اور امام حسین کی اولاد یہ سب اہل بیت ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں جنہیں ہم ام المومنین کہتے ہیں یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس شوشہ کی اس فتنے کی جس کی آڑ میں فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے یہ ایک پلانٹٹ آوڈیو کوئی ویڈیو نہیں یا یہ آوڈیو کسی بھی محفل کی ہو جس کسی شخص کی ہو پر کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایک دفعہ پھر فرقہ واریت کو ہوا دی جائے اور ایسے غلیظ الفاظ امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اور حضرت حسن عسکری رحمت اللہ علیہ یہ ایمہ اہل بیت ہیں ان دونوں اماموں کے لیے ایسے گندے اور غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں جس شخص نے بھی استعمال کیے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ کون تھے کیونکہ اس نے ایک سوال اٹھایا اس نے کہا انہیں پھر بتاؤ قید کیوں ہوئی تھی جو الزام جس جس غلازت کا اس شخص نے الزام لگایا ان دونوں شخصیتوں پر امام موسیٰ قاظم پر بھی اور امام حسن عسکری پر بھی وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کہ بدفعلی کے جرم میں یہ اندر گئے استغفر اللہ العظیم تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرا الزام غلط ہے تو یہ کیوں گئے اس کا آج تفصیلی جواب دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا چلوں کہ امام موسیٰ قاظم آپ کا نسب کیا ہے امام موسیٰ قاظم امام جعفر الصادق کی بیٹے ہیں اور امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں اور امام باقر جو ہے وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں اور امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجو کے صحاب زادے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے میری اولاد میری بیٹی فاطمہ میں رکھی ہے تو حضور کی اولاد اللہ اکبر اللہ اکبر تو امام موسیٰ قاظم کے تو میں نے آپ کو نصب بتا دیا کہ امام جعفر الصادق کے بیٹے ہیں ذرا نیچے آ جائیں امام حسن عسکری تک کہ امام حسن عسکری کون ہیں امام حسن عسکری امام علی نقی کے بیٹے ہیں آپ امام محمد تقی کے بیٹے ہیں اور آپ امام علی رضا کے بیٹے ہیں اور امام علی رضا امام موسیٰ قاظم کے بیٹے ہیں اور پھر آگے اوپر تک نصب وہی ہے تو امام حسن عسکری اور امام موسیٰ قاظم ان دونوں کے اوپر بات کی گئی اس آوڈیو میں اور ساتھی ساتھ امام محمد تقی اور امام علی نقی ان کے لاس نیم تقی اور نقی لے کر بھی تضحیق کی گئی ایک تو اہلِ بیعت کا مذاق اڑایا گیا دوسرا اہلِ بیعت کے اوپر بہتانِ عظیم باندھا گیا اور عجیب و غریب باتیں کی گئی اب ان لوگوں کے میں آپ کو ذرا مقام بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا کیے ہیں امام موسیٰ قاظم ہی کی آج بات کرتے ہیں آج امام موسیٰ قاظم پر کانسنٹریٹ کریں گے تھوڑی سی انفرمیشن دوں گا امام موسیٰ قاظم سے متعلق امام موسیٰ بن جعفر قاظم آپ متوفی ہوئے ہنڈرڈن ایٹی تھری ہجری میں آپ کی قبر مبارک کے بارے میں ابو علی الخلال کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی تو میں امام موسیٰ بن جعفر کی قبر پر جا کر ان کو وسیلہ بناتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ میں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بیعت کی قبر کے پاس کھڑا ہوں ان نیک ہستی کو ان نیک ہستی کو وسیلہ بنا کر تجھ سے دعا کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جب میں اللہ سے دعا کرتا ان کو وسیلہ بنا کر تو اللہ تعالیٰ میرے لئے راستہ نکال دیتا یعنی میری مشکل آسان ہو جاتی اللہ سے ہی مانگتے ہیں اور وسیلے کے اوپر میں آپ کو پہلے بہت درست دے چکا اس واقعے کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے جلد ایک صفحہ ایک سو بیس پر اسی طرح امام المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ متوفی ہیں ون تاؤزن ففٹی ٹو ہجری کے یعنی کوئی اب سے چار سو سال قبل اشعت اللمعات آپ کی مشہور کتاب ہے اس میں حضرت موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کی قبر انور کے حوالے سے وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں تاکہ پتا چل جائے کہ آئمہ وہ آئمہ جو فقہ کے امام ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کی قبر انور قبولیت دعا کے لیے تریاق مجرب ہے اور اس کو عبدالحق محدث دہلوی نے اشعت اللمعات شرح مشکات المصابیح کی جلد نمبر دو صفحہ نائن ہنڈرڈن تھرٹی ٹو پہ نقل کیا ہے یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے جا اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ جگہیں بھی اللہ کے پیاروں کی وجہ سے وہ جگہیں پیاری ہو جاتی ہیں ان جگہوں کی عزت ان اللہ کے ولیوں کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ان ولیوں سے نزبت ہو گئی یہ نزبتوں کے کھیل ہیں یہ انہیں ہی سمجھ میں آتے ہیں جو عدب والے لوگ ہیں بے عدبوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی اب کچھ لوگوں نے کچھ عجیب و غریب باتیں بھی کی ہیں اس پر بھی ذرا آج بات کر لیتے ہیں تاکہ بات جو ہے نا وہ مکمل طور پر واضح ہو جائے جب اس نے یہ سوال اٹھایا اس آڈیو میں جس کسی نے بھی یہ آڈیو رکھی ہے بہتی غلیز گھٹیا حرکت کی گئی ہے اس لیے اس کا جواب دینا بنتا اس نے کہا کہ اچھا پھر بتاؤ وہ پھر جیل میں کیوں گئے آئیے اس کو بتاتے ہیں آپ کو امام زہبی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تاریخ الاسلام اور بھی اس کے حوالے دوں گا میں آپ کو تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی کتاب ہے اچھا اسی طرح البدایہ والنہایہ یہ ابن کسیر کی کتاب ہے اسی طرح جو ہے سیر الاعلام النبلاء یہ امام زہبی کی کتاب ہے ان ساری کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لیں ان تمام لوگوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کیا واقعہ ہے اس کو عبد الرحمن بن صالح عزدی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ خلیفہ حارون الرشید کا یہ زمانہ تھا وہ حج سے فارغ ہو کر مدینہ آیا تو زار الرشید قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے یہ حارون الرشید آیا فقالا تو وہ کہنے لگا کیوں کہا اس نے اب جو بات ہے نا حالانکہ یہ طریقہ صلات و سلام پیش کرنے کا نہیں رہا نہ آئمہ میں رہا نہ آئمہ فقہ میں رہا نہ آئمہ اہل بیت میں رہا نہ صوفیاء میں رہا نہ دیگر علماء محدثین میں رہا نہ مفسرین میں رہا یہ طریقہ رہا ہی نہیں کبھی جو طریقہ حارون الرشید نے یہاں اختیار کیا وہ کیا کہا اس نے اس نے کہا یا رسول اللہ یا ابن عم کہ اے اللہ کے رسول اے میرے چاچا کے بیٹے اس پر بھی میں بات کروں گا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی حارون الرشید نے کہ اے میرے چاچا کے بیٹے آپ پر سلام مولا علی کرم اللہ وجہو جو سب سے قریب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہو بھی یہ طریقہ کار اختیار نہ فرماتے بلکہ یا رسول اللہ کہتے کیونکہ قرآن نے یہ عدب ہمیں سکھایا ہے لیکن اس نے ایک ایسا طرز عمل اختیار کیا تاکہ لوگوں پر ایک دھاک بیٹھ جائے کہ بنو عباس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق ہے اس پر میں آپ سے بات کروں گا پہلے پوری آپ کو میں سٹوری بیان کر دوں تو جب اس نے یہ کہا یتفخر بی ذالک تو اس نے اس معاملے میں اس طرح کیوں کہا تاکہ جو حاضرین وہاں موجود تھے ان کے سامنے اپنی نسبت پر فخر کر سکے ان پر روب ڈال سکے تو اس لیے اسی اسنام موسیٰ بن جعفر بھی وہاں موجود تھے امام موسیٰ بن جعفر امام موسیٰ قازم رحمت اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ وہاں اس کے ساتھ آئے تھے تاکہ عدب عداب سکھائیں کہ یہاں پر حاضری کیسے دی جائے گی لیکن بہرحال تو اسی اسنام موسیٰ بن جعفر آگے بڑھے فَتَقَدَّمَا مُوسیٰ ابن جعفر فَقَالَا آپ نے اس کو وہیں کس طرح ٹوکا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو السلام علیکہ یابہ آپ نے کہا اے میرے والد آپ پر سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کیونکہ آپ تو اولاد محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہیں اس کو اس طرح ٹوک دیا تم تو چچا ذات کی نسبت دے کر لوگوں پر فخر کرتے ہو یہاں تو حضور کا بیٹا موجود ہے وہ یہ طرزِ مل اختیار نہیں کرتا تو جب حارون رشید کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا فَتَغَيَّرَا وَجْهُ الرَّشِيدَ تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا وَقَالَا تو کہنے لگا مجبوراً هَذَا الْفَقْرُ حَقًّا يَا أَبَا حَسَن اس نے کہا يَا أَبَا الحَسَن بِلَا شُبَا یہ فَقْر کرنا حق ہے آپ کا اب امام زہبی نے اس کا جو بیان کیا یہ واقعہ جو ہے کہ دیگر کتب میں آیا ہے امام زہبی نے سال نہیں اس کا بیان کیا لیکن شہاب الدین نویری رحمت اللہ علیہ نہایت العرب فی فنون العدب میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہنڈرڈن سیونٹی نائن ہجری کو پیش آیا اور اس کے چار سال کے بعد امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہوگی اس پر بھی بات کریں گے اچھا اب جو اس نے کہا نا ابباسی خلیفہ نے حارون و رشید نے کہ چاچا کا بیچا تو اس کا نصب میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس نے کس نسبت سے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے بھائی ابباس ہیں حضرت ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ابباسی خلیفہ حضرت ابباس کی اولاد سے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی طرف نسبت کر کے اس نے چاچا ذات بھائی کہا کیونکہ یہ حضرت عبداللہ ابن ابباس کی اولاد سے تھے یہ سارے ابباسی خلیفہ اس لیے اس نے چاچا کے لڑکے کا یہاں پہ یہ نسبت دی تو اس کا میں آپ کو ذرا بتا دوں ابو جعفر حارون الرشید یہ اس کا نام تھا ابو جعفر کنیت تھی حارون الرشید اس کا نام تھا یہ بیٹا تھا محمد مہدی کا جو بیٹا تھا ابو جعفر عبداللہ منصور کا جسے آپ ابو جعفر منصور کے نام سے بھی جانتے ہیں خلیفہ منصور کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ بیٹا تھا محمد کا وہ بیٹا تھا علی کا یہ وہ بیٹا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اور وہ بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے تو حضرت عبد المطلب پر جا کر نصب ملتا ہے یہ کل آٹھ پشتے ہوئیں ٹھیک ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اسی ویڈیو کے شروع میں کہ امام جعفر صادق کے بیٹے جو ہیں حضرت موسیٰ قازم آپ کا نصب جو ہے وہ نو پشتوں میں حضرت عبد المطلب سے مل جاتا ہے کیسے؟ موسیٰ قازم بن جعفر یہ دو ہو گئے موسیٰ قازم بن جعفر بن باقر امام باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی بن ابو طالب اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آئیں تو حضرت ابو طالب کے بعد حضرت عبد المطلب یہ آٹھ ہو گئے ٹھیک ہے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کی طرف سے آئے کیونکہ اولاد تو بی بی فاطمہ کی طرف سے ہیں تو امام حسین کے بعد حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عبداللہ پھر حضرت عبد المطلب تو اس طرح جو ہے وہ دونوں طرف سے ابو حضرت ابو طالب کی طرف سے بھی چاچا کے بیٹے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی تو اس نے وہ نسبت دینے کی کوشش کی لیکن ہر طور امام موسیٰ قاظم کا نصب حارون الرشید کے نصب سے بہت افضل اور بہت عالی ہے ہر طور سے اس میں تو کوئی شک ہی کوئی نہیں تو یہ بات بھی آپ پر واضح ہو گئی اچھا اب آ جائیں ایک اور بات کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام موسیٰ قاظم وہ کہتا ہے کہ جیل میں کیوں گئے اسی واقعے کی وجہ سے جیل میں گئے یہی واقعہ تھا جس کی وجہ سے پھر آپ کو جیل میں ڈالا گیا تو امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کئی سال تک حارون الرشید کی قید میں رہے اس کی ایک الگ تفصیلات ہیں ہم اس میں نہیں جاتے آج اور تکالیف برداشت کرتے رہے اور اسی دوران قید سے آپ نے اسے خط بھی لکھا اس خط کو بھی پھر کبھی ڈسکس کریں گے اور یہی مورخین نے اس میں یہی بتایا ہے کہ آپ کو جیل میں زہر دیا گیا اور اس کی وجہ سے آپ کی شہدت ہوئی چنانچہ امام ابن خلقان نے وفیات الاعیان میں اور امام کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان میں اور پھر امام ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ نے اصوائق المحرقہ میں لکھا ہے کہ حارون الرشید کی جانب سے سندی بن شاہک کو ذمہ داری سوپنے کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ وہ امام موسیٰ قاظم کو ہلاک کرتے چنانچہ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے یا کھجوروں میں زہر ملا کر دیا جسے کھانے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی اب اس کے اندر چونکہ امہ اہلِ بیعت ہیں سنی حضرات میں آپ کو تین مختلف گروہ ملیں گے امام موسیٰ قاظم کو بعض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس کا بھی استعمال کیا بعض رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اس کا بھی استعمال کیا اور بعض امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بھی کہتے ہیں کیونکہ اہلِ بیعت کے لیے علیہ السلام کا استعمال کرنا یہ تو بخاری شریف سے بھی ثابت ہے اور آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ صرف صحابہ تک قید نہیں ہے امام زین العابدین کے لیے بھی علیہ السلام کے الفاظ حدیثوں کی کتاب میں آتے اور امام ذہن العابدین تو تابعین میں سے ہیں صحابہ میں سے تو نہیں ہے تو بارال اس لیے تینوں الفاظ آپ کو کتابوں میں ملیں گے مختلف سنی حضرات کے ہاں آپ کو مختلف کتاب ملیں گے پر عقیدہ یہی ہے کہ آئمہ اہل بیت سنی حضرات کے نزدیک معصوم نہیں ہے جو شیعہ حضرات کے ہاں جو ہے آئمہ کے معصوم ہونے کا ایک کونسپٹ ہے سنی حضرات کے ہاں وہ معصوم ہونے کا کونسپ نہیں ہے بارال تو امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں اس میں ایک زائد بات بیان کرتے ہیں جو حیات الحیوان اور وفیات العیان میں نہیں ملی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زہر کو کھانے کے بعد آپ تین دن تک تکلیف میں رہے ہیں یعنی امام موسیٰ قاظم تین دن تک تکلیف میں رہے اور پھر آپ کی شہادت ہوئی بارال تو آپ کی شہادت کا کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی آپ کے جیل جانے کی وجہ بھی بتا دی اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ اب باسیوں نے حضرت موسیٰ قاظم کو یوں جیل بھیجا اس سے پہلے بھی آپ کو جیل بھیجا جا چکا تھا لیکن یہ آخری دفعہ تھا کہ آپ کو جیل بھیجا گیا اور وہیں آپ کی شہادت بھی ہو گئی اور یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو ہم نے دیکھا کہ امام حسین بھی شہید کیے گئے امام حسن کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا اچھا امام موسیٰ قاظم کے بیچے امام علی رضا ان کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا اچھا امام حسن عسکری ان کو بھی شہید کیا گیا جس کے بارے میں اس ویڈیو میں ایک عجیب غلیظ بکواس کی گئی ہے وہ بھی شہید کیے گئے اور وہ اپنے والد کے ساتھ قید و بند کی زندگی گزارتے رہے اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تو ان لوگوں کو شہادت کا درجہ عطا کیا اور یہ آئمہ اہلِ بیت ہیں چاہے اولادِ حسن سے امام ہوں یا اولادِ حسین سے امام ہوں یہ امام ہیں اب لوگ کہتے ہیں کیسے امام ہیں میں کہتا ہوں بھئی تم تو فق فق میں جسے اللہ نے ملکہ دے دیا انہیں تم امام بنا لیتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ امام ہیں اور وہ امام ہیں جو فق کے امام ہیں لیکن آئمہ اہلِ بیت تو فق کے بھی امام ہیں جو زمارہ ظاہری علم ہے اور باطنی روحانی علوم کے بھی امام ہیں یہ تو بدرجہ بہت آلہ اور اولہ ہیں اس چیز اس 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 ٹائٹل کے زیادہ حق دار ہیں بنسبت ان لوگوں کے جنہیں تم ظاہری علوم پر امام کہہ دیتے ہو آئیمہ اہلِ بیعت کے پاس تو ظاہری علوم بھی ہیں اور اللہ نے انہیں باطنی علوم سے بھی نوازا ہے تو اس لیے وہ لوگ جو اس قسم کے فالتو بہودہ سوالات لے کے آتے ہیں کہ اب انہیں امام کیوں کہتے ہیں کہ ارے اللہ کے بندوں باقی اماموں کو امام بنانے والے امام اہلِ بیعت ہی تو ہیں آئیمہ اہلِ بیعت ہی تو ہیں بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے یہ بہت ضروری تھا اچھا اور اس زمن میں ایک میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کے قوانین پاس ہونے چاہیے سپیشلی پاکستان جو کہ ایک اسلامی جمہوریہ ہے یہاں پہ ایسے قوانین پاس ہونے چاہیے کہ چاہے آئیمہ اہلِ بیعت ہوں یا جمی صحابہ ہوں یا امہات المومنین ہوں کسی کی شان میں کوئی گستاخی کرے اس کے اوپر کیس بھی ہونی چاہیے دفعہ بھی لگنا چاہیے سزا بھی ہونی چاہیے سب کے لیے قانون ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی ناموس کا بھی قانون پاس ہونا چاہیے کہ کوئی آئیمہ اہلِ بیعت کی بھی توہین نہیں کر سکتا کوئی صحابہ کی بھی توہین نہیں کر سکتا کوئی امہات المومنین کی بھی توہین نہیں کر سکتا کیونکہ ایسے کچھ بقواسی موجود ہیں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبانوں کو دراست کرتے ہیں ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبانوں کو دراست کرتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان کو دراست کرتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی کے بیٹے ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی پھوپی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تو یاد رکھنا کہ حضرت زبیر پر بات کرو گے تو بات کہاں تک جا سکتی ہے اسی طرح یاد رکھنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اگر کوئی اپنی زبان درازیاں کرے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں یاد رکھنا تو یہ سارے خاندان آپس میں ملے جنے ہیں یہی بات ہے نا کہ لوگوں کو خبر کوئی نہیں کہ کیا کرتے پھرتے ہیں جذبات میں آ کر کچھ بھی بولنے لگتے ہیں اور وہ لوگ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ جو ان دس لوگوں میں شامل ہیں جنہیں ان کی زندگیوں میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوش خبری سنائی تھی کہ تم جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہو جس لیے انہیں عشرائی مبشرہ میں شامل کیا جاتا ہے اللہ اکبر وہ پھر کسی اور دن کے لیے تفصیلات اٹھا کے رکھیں گے امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی کے متعلق اگر آپ نے کچھ اور تفصیلات جاننی ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا اور آج کی اس ویڈیو کے اوپر آپ کی کیا تاثرات ہیں وہ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون آنا چاہیے کہ جس سے نامو سے صحابہ نامو سے اہلِ بیعت نامو سے امہات المومنین ان کی بھی حفاظت ہو سکے اور ان کے خلاف زبان درازیوں کے خلاف کاروائی ہو سکے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے فتنہ بردازوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے جو عوام کو لڑانا چاہتے ہیں اور ملک امن و آمان کے خلاف کار فرما ہیں یہ ایسے ایجنڈ ہیں میں تو انہیں کہتا ہوں یہ ایسے ایجنڈ ہیں جنہیں پیسے دے کر پھر کی پھرائی جاتی ہے اور یہ اسی لئے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ عوام میں داخل ہو کر اور آپس میں عوام لڑ پڑے اور ملک کی سالمیت خطرے میں پڑے یا ملک کا امن و آمان خطرے میں پڑے لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہوں لوگ آپس میں نفرتیں کریں یہ اسی لئے یہ اس قسم کے لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں اور دیکھیں جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو ہر مکتبہ فکر سے اس کے خلاف آواز اٹھی ہے یہ بتانے کے لئے کہ کوئی مکتبہ فکر ہو اس کے خلاف ہے اس قسم کی غلازت اور بدتمیزی اور اس قسم کی گھٹیا الفاظ اور زبان کے خلاف ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام پہلووں پر جن پر میں نے آج آپ سے اس تفصیلن درس میں بات کی ہے اس پر بھی بات ہونی چاہیے تاکہ عوام کے سامنے یہ بات بھی سامنے آئے کہ اس کے تاریخی پہلو کیا ہے تو بہرحال اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں چینل پر پانچ ہزار بلکہ ساڑھے پانچ ہزار سے زائد ویڈیوز مختلف ٹاپک پر موجود ہیں آپ پلیلیسٹ چیک کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں